میں ماجد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز بینگلور شہر کے سماجی کارکن علم پاشا نے اے سی پی میں کمپلینٹ درج کی ہے ڈی کے شکمار اور راہل گاندی کے اوپر جو کمپلینٹ درج کی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ جو بھی پیسے سکیم ہوئے ہیں اس پیسوں کو جو عوام کا پیسہ ہے جو لوٹا گیا ہے جو بھی اس میں انوال ہیں ان سبی کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرے اور ان کو جل سے جل گرفتار کرے تو چلیے جانتے ہیں عالم پاشا کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے اور فوراں عرش کرنے کی مانگ کر آؤں یہ سیڈی جنیون سیڈی یہ جنیون سیڈی میرے پاس ہے وہ سیڈی میں پولیس یہ سی بھی کو دیکھیں اس کے اوپر جانکاری کرو کر کے بولا ہوں اپا اور سلیم جو بولنے والے بولنے کا پور راہل گاندی دیئے میڈیا کو ریلیس کرنے کا پور راہل گاندی دیئے یہ پیسہ واپس لانا جتنا پیسہ گیا ہے یہ پیسہ واپس لانا پچیس کوڑ روپے خرچ کرتے ہیں ایک امیلے کے اوپر وہ ان کا پیسہ کرے گے تو انہوں انہوں تب بھی تو جل کو جاتے ہیں یہ سی بھی میں ایک کمپلینڈ کہیں کہ جو ڈی کے شیف کمار کے پر آروپ لگا ہے اس پر یہ سی بھی کی جانچ ہونی چاہیے کیا مقصد ہے آپ کا کیوں چاہتے ہیں ان کے پر جانچ ہے انڈین نیشنل کانگریس کی میڈیا اپنے جیسے میڈیا کو بلا کے بیان ریلیس کرنے والے سلیم اور سپوکس پرسن اگرپا ان کے علاوہ دوسرے بات نہیں کر سکتے ہیں انہوں دونوں بولے بارہ ٹکے بارہ پرسنٹ نیرہ وری کا پیسہ یعنی لیکس آف کروڑ کا پیسہ پبلک کا پیسہ گریبوں کا پیسہ ہمارا پانی ہمیں پانی پینے کا پیسہ ہمیں کٹ کمیشن لے کے ڈی کے شیف کمار آٹ پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ کرا کر کے بولے انہیں ان کو بولنے کا پور تھا بولے انہوں سی ڈی ریلیس کرے اس میں سی ڈی ریلیس کرنا کام پارٹی سے کنسنٹ لیے کیے وہ کرے دوہزار اٹھرہ میں جو ڈی کے شیف کمار انرجی کے منسٹر تھے وہ دوہزار اٹھرہ میں انہوں یہ پیسہ لیے یہ پیسہ پانی کا پیسہ کمیشن لے کے انہوں دارو کے لیے اور دوسرے الیکشن میں خرچہ کرنے کے لیے یہ غریب اور پبلک اور پانی اور جرات اور یہ تو لیکس آف کروڑ میں تقریباً منیمم پانچ لاک کروڑ کا پیسہ پانچ لاک کروڑ میں آٹھ پرسنٹ ہی زیادہ آٹھ پرسنٹ سے کٹ چار پرسنٹ کر کے بارہ پرسنٹ میں لیتا ہوں کر کے جو کنفرم کر لیے اور اس کو انہوں اوش کرے ان کو سسپین کرائے پیسہ پرسنٹ ہوتے کے پوزیشن سے یہ سلیم جو سپوکس پرسنٹ کو انہیں میڈیا کوارڈینیٹر کو کرے تو یہ سیڈی جنیون سیڈی یہ جنیون سیڈی میرے پاس ہے وہ سیڈی مہیں اپنے پولیس یہ سی بھی کو دیکھیں اس کے اوپر جانکاری کرو کر کے بولا ہوں اور فوراں آرست کرنے کی مانگ کر آہوں آرست اس کے ساتھ راحل گاندی جی جو ہے پرسنٹ آف ڈی فیکٹو پرسنٹ اس کا مطلب پرسنٹ کون بھی رہنے دو اس میں انہوں ہی کام کر رہے ہیں دوہزار اٹھرہ میں جب ڈی کے شیو کمار بارہ پرسنٹ کیے تب کانگریس پارٹی میں پوروں کو پتا ہے کانگریس پارٹی کے اگرپا اور سلیم جو بولنے والے بولنے کا پور راحل گاندی دیئے میڈیا کو ریلیس کرنے کا پور راحل گاندی دیئے جب انہوں کیے تو جام بوچ کو یہ سی ڈی بھی انہوں ہی ریلیس کروائے تو انہوں مین اکیوز بنتے ہیں اس میں پھر بھی نمبر تیرہ میں کچھ اکیوز نمبر دالا ہوں ان کا پیسہ جو لگائے الیکشن میں ایک جگہ بھی اس کی شرط راحل گاندی ان سے لے کے تمہارا پیسہ دالو دال کے ادھر حکومت لاؤ اور لوگوں کو جو بھی خرچ کرنا ہے خرچ تو بس پچیس کور روپے کرتے ہیں کر کے لکھا بھی ہوں میں پچیس کور روپے خرچ کرتے ہیں ایک ایمیلے کے اوپر وہ ان کا پیسہ کرے گے تو انہوں الیکل تب بھی تو جیل کو جاتے ہیں سر ڈی کشی کمر نے ساکھ ساکھا ہے کہ جو الزام ان پر لگے ہیں ان سے ان کا کوئی سمبت نہیں ہے لنگ نہیں ہے جسرا سار جو بھی الزام ہیں وہ چھوٹے ہیں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا نا جھوٹ کیسا ہو جاتا ہے جب جھوٹ سی ڈی بولا اب انہوں جس پارٹی کے پرسرینٹ ہے وہ یہ پارٹی کے سپوکس پرسن بولے جس پارٹی کے پرسرینٹ انہوں ہے انہوں ہی اپائنٹ کیے انہوں جو اپنا میڈیا کوارڈینیٹر میڈیا کو کوئی بات بولنا ہوں تو انہوں ہی بولیں گے انہوں ہی پورا کوارڈینیٹ کریں گے انہوں کی پارٹی ہے تب انڈیپنڈنٹ آدمی انہوں بول نہیں سکتا ہے انہوں کی پارٹی سے جو پور دیئے وہ بولے اور اس کے بات یہ جو 2018 میں بنے 2018 کے پہلے اڈی ایڈی ایوروپا جی جو دے ایرگیچر منسٹر ان کا 8% تھا کمیشن وہ 8% کا کمیشن ثابت کرنے کے لئے اس کے بعد 2018 میں انہوں بنے اس کے بعد 2020 میں 2018 کے بعد انہوں ایڈی ایوروپا بنے تو 18 تک 8% 18 کے بعد انہوں منتری بنے بعد 12% تو 12% جو ایڈی ایوروپا بھی لیے اس کے بعد انہوں لیے یہ لیے کیا نہیں لیے ایک ڈریور اور کنڈیکٹر کامی نہیں تھا دونوں کام میں جو ملتا کام کرنے تیار ہوں میں کر کے جب بولے تھے ان کو ایمپلائیمنٹ سے اٹھا کے یہ پیسہ آندھرہ سے دوسرے لوگوں سے کانٹریکٹر کو بھلا کے ادھر لوکل بہت کم کرے کام کرے جو کرے اس کا سنت جو ہے کانٹریکٹر کا سنت جو پیسہ ایلیگل پیسہ ایک ایک آدمی کے پاس سو کور روپے مل نا یہ سی ڈی میں بول نا اور اس کے بعد جو دو ہزار بیس میں یکیز میں ان کو کپی سی پرسرینٹ راہول گاندی بنا نا یہ پورے چیزوں میں انہوں نہیں کر تو یہ پیسہ ان کا راہول گاندی جی کا اور جتنے کانگریس کے مکندے ہیں اور جتنے بھاشپا کے پورے ہیں اپنے یڈی ایڈی 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 پورے ان کا پرسنل ایسیٹ ہے بہت زیادہ ہے وہ ایسیٹ میں الیکشن کرنا وہ ڈیکلیر کرنا تب سوال بھی جی ڈی ایس اور بی جی پی تو اس میں انوال ہی ہیں بی جی پی کے جو چیف منسٹر دو بار تھے انہوں تو ایرگیشن منسٹر کبھی بھی رکھتے ایرگیشن پورٹفولیو جو منز کرتے اب یہ میری کیس سے میری پورے ریکارڈ سے پورے سٹیڈی سے میرے کو ملا کہ دوسرے پارٹیوں میں بی ڈی اے اور دوسرا فلان کارپریشن میں کئے ہجار کورڈ ہوتا ہے اس میں رشوت خود ہجاروں کورڈ کے آتی ہے یہ ہجاروں کورڈ کی رشوت میں جب جی ڈی ایس نہیں بولے تو ان کے پاس ریکارڈ نہیں انہوں کتنا پیسہ لیے جی ڈی ایس والے اور بی جی پی کو پر انہوں بولیں گے تو انہوں ساتھ روکے ڈی کمار کے ساتھ ڈی کمار کے کمار سامی کی گورنمنٹ آلین 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 مطلب کیا تو جو لیتا پیسہ میرے کو بھی دینا ہر پارٹی میں یہ بارہ پرسنٹ جو لیے تو ڈی ایس کو بھی پیسہ گیا ہے یہ تینوں تو مل کے ہیں اس میں گھوٹالے نہیں پیسہ کرے گھوٹالے کا مطلب واپس بھی آئیں جیل کو جائیں گے لوگوں کو معلوم ہوگا لوگوں کو ووٹ دینا نہیں ہے لوگوں کو پانی پینا ہے لوگوں کا زیراعت ہونا ہے ہے مگر کیس میرا یہ ہے کہ انہوں کرپشن کرے پانی کا پیسے میں دارو میں بدلے اور دارو میں بدلانے کے لیے راہل گاندی اس کو ساتھ دیئے راہل گاندی ساتھ دینے کا مطلب دو آزار اٹھرہ میں بارہ پرسن کیے تب کانگریس کو خود پورا معلوم ہے معلوم کر کے اس کو لائے گی آگے لائے گی اس کا سزا ہوگا پیسوں کے ساتھ جیل ہوگی یہ تمام چیز ہونے کے بعد ان کو سزا ملے گی سزا صرف کوٹ کی ہوگی جیل کی ہوگی سلاقوں کی ہوگی اور پیسہ واپس لینے کی ہوگی شکریہ ملے گی